بجلی بقائجات کی ادم ادائیگی پر سرکاری داروں کے خلاف کاروائیاں روان سال اٹھال اٹھارہ سرکاری داروں کے خلاف کاروائیاں کی گئیں ایف آئی کے مطابق بقائجات کی ادم ادائیگی پر گیارہ سرکاری داروں کی بجلی منقطع کی گئی پشاور سے یہ خبر ہے کہ ساتھ سرکاری داروں کو بجلی بقائجات جل جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے بشلی بل کی ادم ادائیگی پر محکمہ انٹی کرپشن سے بشلی کنیکشن کا کاٹا گیا نرسنگ کالج حیات آباد افغان کمیشنریٹ آفیس کی بشلی بھی کاٹ دی گئی ہے بشلی بقای اجات کی مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کنمائندے بیورو چیف زاہر شاہ شرازی سے جی زاہر شاہ شرازی بلکل جو سرکاری آداز شماعت جاری ہے اس کے مطابق اٹھارہ سرکاری اداروں کے خلاف کاروائی کی ہے اور ایف آئی اے کی اس رپورٹ میں یہ بقایا گیا ہے کہ جن جن اداروں کے خلاف بقایجات ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں اور جیسی لسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں اٹھارہ ایسے ادارے ہیں جن کی یا تو بیجلی کاٹی گئی ہے یا بیقایجات کی عدو ادائیگی پر جو ہے ان کے خلاف نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بیجلی کے بل کی عدو ادائیگی پر میکمہ انٹی کرپشن کی بیجلی کاٹی گئی ہے پشاوہ خیبر فکسوں خواہ میں نرسنگ کالنج حیاتباد اس میں شامل ہے افغان کمیشنریٹ جو کہ افغان ریفیجیز کے معاملات کو دیکھتا ہے ان کی بھی بیجلی کاٹی گئی تھی ریپورٹ اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے ایک داریکٹریٹ آف یومن ریسورس اور جو ہے ان کی بھی بیجلی منقطع کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے بقائجات جو ہے جمع نہیں کرائے اس کے ساتھ آپ ایف آئی اے کی سپورٹ کے مطابق ڈی جی سپورٹس اور جو مختلف تھانجات ہیں قبر پختلخواہ کے دارالحکومت پشاور میں ان کو بھی جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے کہ جلد از جلد اپنی بیجلی کے بل کلیئر کریں یہ بھی آنٹ دیکھا جائے کہ نہ صرف یہاں پر لائن لاؤسز کا ایسیو ہے بلکہ کئی ایسے دوسرے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں حسطال ہیں ایون پولیس ٹیشنز ہیں اور بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں جو کہ بل ادائیگی میں جو ہے وہ تاخیر کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پشاور ڈیبلپنٹ اتارٹیک نے تقریباً کم از کم تین اشاریہ دو ملین روپے بقائجات تھے جو کہ بڑی مشکل کے بعد انہوں نے کرا رہے ہیں تو اب یہ تقریباً اٹھارہ ایسے ادارے ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے اور تمام کے تمام سرکاری ادارے بتائے جاتے ہیں اٹھارہ اداروں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور تمام کے تمام سرکاری ادارے بتائے جاتے ہیں بہت شکریہ زاہر شاہ شرازی پیصلہ باد نیا موانہ